السلام علیکم جی امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں جیسا کہ محک ملتان پہنچ چکی ہے محکی چاچی محک کو کہتی ہے ہم شریف لوگ ہے اگر تمہیں کچھ ایسا لگے تو ہودی یہاں سے چلی جانا شمشیر محکی یاد میں محکی تصویریں دیکھ رہا ہوتا ہے نواب صاحب شمشیر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہود کو کیوں تکلیف دے رہے ہو لیکن شمشیر کچھ نہیں سمجھتا نواب صاحب دارہ کے پاس جاتے ہیں اور دارہ کو کہتے ہیں فروا سے بات کرو سوفیہ کے رشتے کی دارہ فروا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سوفیہ کی بات کرو اپنے گھر والو سے شمشیر کے لیے فروا بہت خوش ہوتی ہے نواب صاحب کسی کے ساتھ محکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی بیوی سن لیتی ہے اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ انہوں نے مہک کو مروایا ہے وہ نواب صاحب کو کہتی ہے یہ تو گناہ ہے لیکن نواب صاحب کہتی ہے مجھے پتہ ہے کیا گناہ ہے اور کیا نہیں یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤگی فروہ صوفیہ کو کہتی ہے شمشیر کے پاس جاؤ اور بات کرو صوفیہ شمشیر کے کمرے میں جاتی ہے اور بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن شمشیر کہتا ہے میں مہلے بھی مہک سے محبت کرتا تھا اور اب بھی نکل جاؤ میرے کمرے سے مہک اپنے ابو کا ساتھ کال پر بات کر رہی ہوتی ہے اوپر سے مہک کی امی آ جاتی ہے مہک کی ابو یہ بات تبدیل کر لیتے ہیں اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ مہک زندہ ہے لیکن یہ بات وہ نہیں بتاتے احسن مہک کے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دے مہک میری وجہ سے مڑی ہے مہک کی امی کہتی ہے مہک تمہاری وجہ سے نہیں مہک شمشیر کی وجہ سے مڑی ہے احسن بدلہ لینے کی سوچتا ہے شمشیر سے اور ان کے گھر پر پہنچ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہوتا اور شمشیر کے کمرے میں چلا جاتا ہے شمشیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اسے گولی مار دیتا ہے شمشیر کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے شمشیر کو گھر پہنچ جاتا ہے